ممبروں میں حیرہ بے جانا اور سنہری جانیا سب سے کمدے کے مکی کو دونوں پیاروں کو سلام اللہ اکبر اللہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین خلیفہ دوم جانشین پیغمبر مراد رسول حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام گرامی عمر جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفظ اور لقب فاروق آزم ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل کے تیرہ برس بعد پانچ سو تیراسی عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے فاروق آزم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایتی عرب ماخول میں تربیت پائی فن سپاہ گری پر مکمل دسترس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلوانی اور شہ سواری میں ممتاز مقام حاصل تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہن ہوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ مبارک بھی اسلام کے نور سے منور ہوا انتالیس مردوں کے بعد خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے چھٹے سال ستائیس سال کی عمر میں ایمان لائے اسی لئے آپ کو متمم الاربعین یعنی چالیس کا عدد پورا کرنے والا بھی کہتے ہیں اعلان نبوت کے چھٹے سال ستائیس برس کی عمر میں مشرف بے اسلام ہوئے جبکہ ایک روایت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کل انتالیس آدمی اسلام قبول کر چکے تھے اسی لئے آپ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے یعنی چالیس کا عدد پورا کرنے والے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمہ حق بلند کرنے کے بعد ہی اسلام مکہ میں ظاہر ہوا اور مسلمان نہایت خوش ہوئے یہاں تک کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حرم محترم میں اعلانی نماز ادا فرمائی بزار اور حاکم ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف بے اسلام ہوئے تو غیر مسلموں نے کہا کہ آج ہماری قوم آدھی رہ گئی ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اولین عشرہ مبشرہ خلفہ راشدین میں سے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے لئے سردار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے رہے اسی بنا پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے کہ اللہ عز وجل نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اور ان کے دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے کہ سکینہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر بولتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت نبوی کے کچھ عرصے بعد اعلانیہ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ دس برس چھے ماہ چار دن تخت خلافت پر رونک افروس رہے اور جانشینی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام طرز ذمہ داریوں کو وطریق احسن سر انجام دیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عدل و انصاف کا فیضان ہر خاص و عام کے لئے تھا جبکہ فتوحات کے باعث اسلامی سلطنت کو مزید استحکام ووسعت نصیب ہوا دو عظیم طاقتوں ایران اور روم کو شکست سے دوچار کر کے ایران، عراق اور شام کو مملکت اسلامیہ میں شامل کیا گیا بیت المقدس کی فتحہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ ونفس نفیس خود اس مقدس شہر میں تشریف لے گئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جہاں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا وہیں فلاحی کاموں کو بھی ترجیحی بنیادوں پر شروع کیا گیا سنِ حجری کا آغاز کیا گیا ملک میں باقاعدہ عدالتی نظام رائچ کیا گیا شراب نوشی کی حد اسی کوڑے مقرر کی گئی باقاعدہ فوجی چھونیاں قائم کی گئیں جہاں ہر وقت تازہ دم سپاہی اور گھوڑے تیار رہتے تھے فوجیوں کے لیے اجارہ یعنی تنخواہ مقرر کی گئیں امن کے پیش نظر پولیس کا محکمہ قائم کیا گیا اس کے علاوہ دیگر حکومتی امور پر ایسے انتظامات کیے گئے جن سے ایک مکمل ریاست بنتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا کے کموبش تمام ممالک میں آپ رضی اللہ تعالی انہوں کے نافذ کردہ نظام کو انتہائی احسن طریقے سے رائچ کیا گیا ہے جن سے عوام الناس مستفید ہو رہی ہے آپ رضی اللہ تعالی انہوں کی چاہت اور رائے پر قرآنی آیات کا بھی نزل ہوا جنہیں موافقات عمر بھی کہا جاتا ہے آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں تین باتوں میں میری موافقت فرمائی ہے نمبر ایک مقام ابراہیم نمبر دو پردہ نمبر تین جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ترمیزی اور حاکم اقبا بن عامر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بات نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں ہوتے آپ رضی اللہ تعالی انہوں سے پانچ سو انتالیس احادیث مروی ہیں آپ رضی اللہ تعالی انہوں کے صاحب زادی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اور ہم مومنین کی ماں یعنی ام المومنین ہیں آپ رضی اللہ تعالی انہوں کی گفتگو سکون و اتمنان سنجیدگی اور وقار کے ساتھ ہوتی آپ قطع رحمی اور فراق سے اجتناب فرماتے اور احکام خداوندی عزوجل کو عام کرتے اور مضبوطی کے ساتھ نافذ کرواتے تھے تریسٹھ برز کی عمر مبارکہ میں نماز فجر میں ایک بدبخت ابو لعنو فیروز مجوسی غیر مسلم نے آپ رضی اللہ تعالی انہوں پر خنجر سے وار کیا جس کے باعث آپ رضی اللہ تعالی انہوں شدید زخمی ہو گئے اور رضا الہی سے تیسرے دن یکم محرم الحرام تیس ہجری پر مطابق چھے سو چوالیس عیسوی میں آپ رضی اللہ تعالی انہوں شرف شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے خضرت سیدنا سحیب رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ کی نماز جناسہ پڑھائی اور ام المؤمنین خضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہوں کی اجازت سے آپ رضی اللہ تعالی انہوں کو گمبد خضرہ میں خضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے پہلوے انور میں سپرد خاک کیا گیا جو کہ سرکار انام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پہلو میں آرام فرما ہے ممبروں میں خیرہ بے جانا اور سنہری جانیا سب سے گمبد کے مکی کو دونوں پیاروں کو سلام